عوض بللہ مشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز میں ہوں شفقات ایموت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیو فاریو آج ہم نے عربوں کی یک علقائی تنظیم دارب لیگ پر بات کرنی ہے یہ بالکل سارک اور اسیان جیسی ہی آرگونائزیشن ہے ہم نے عرب لیگ کے ذریعے جاننا ہے کہ عربوں کے کتنے ملک ہیں اور کتنے ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے ساتھ ساتھ ان ملکوں کے کیپٹال اور کرنسیز بھی ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایڈیو فاریو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ترہاں کی انفارمیٹی ویڈیوز کا لوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دا عرب لیگ اور یہ عربوں کی تنظیم ہے اور عربوں کے جو ممالک ہیں وہ افریقہ اور ویسٹرن ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں ویسٹرن ایشیا کو میڈل ایسٹ بھی کہا جاتا ہے اور عرب لیگ جو ہے یہ بنائی گی مصر کے دارالحکومت کاہروں میں ٹونٹی ٹو مارچ نائنٹی فارٹی فائیو کو تو یہ بائیس مارچ انیس پہیتالیس کو بنائی گئی اور اس کے چھیں یعنی سیکس فاؤنڈنگ میمبر ہیں جن کے نام عجبت یعنی مصر ایراک جورڈنا لبنان سعودی عربیہ اینڈ سیریہ ہیں تو سیریہ کو شام بھی کہا جاتا ہے پھر بعد میں یمن ساتھوہ ملک بنا جس نے عرب لیگ کو جائن کیا یمن نے فائیو میں نائنٹی فارٹی فائیو کو عرب لیگ کو جائن کیا اب اس تنظیم کے میمبر کی تعداد ٹونٹی ٹو ہے لیکن سیریہ جو کس کا فاؤنڈنگ میمبر تھا اس کی میمبرشپ سسپینڈڈ ہے یہ تقریباً دو ہزار گیارہ سے اس کی جو میمبرشپ پہ وہ سسپینڈ کی گئی ہے اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میلٹری فورس آگینسٹ سیولین یعنی کہ جو سیریہ کی کورمنٹ تھی اس نے میلٹری فورس کا استعمال کیا تھا عام شہریوں پر اپجیکٹیو دیکھنے سے پہلے آپ سے یہ بات کرتا چلو کہ عرب لیگ جو ہے وہ الیکزینڈریا پروٹوکول کے نتیجے میں بنائی گئی الیکزینڈریا پروٹوکول نائنٹی فورٹی فور کو ہوا تو اس کے بعد عرب لیگ کا قیام ابل میں آیا جو کہ 22 مارچ 1945 کو تھا تو اب اس کے مقاصد دیکھتے ہیں تو یہ ایک لگائی تنظیم ہے یعنی ریجنل جماعت ہے اور عربوں کی جماعت ہے یعنی جو ملک عربی بولتے ہیں اور ان کا جو افیشل رلیجن ہے وہ اسلام ہے ان کی یہ ایک تنظیم ہے ویسے بھی جو ارگنائزیشن ہے یا تنظیم ہے وہ تب بھی بنائی جاتی ہے جب آپ کی انٹرسٹ سیم ہو یا آپ کی ایڈنٹی سیم ہو تو یہ سارے ملک اسلامی ہیں پھر عربی بولتے ہیں تو اسی حوالے سے ان کی انٹرسٹ بھی سیم ہے اور ان کی ایڈنٹی بھی سیم ہے یا ان کی ایڈنٹی بھی سیم ہے تو انہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے تو اس تنظیم کے جو مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈیویلپنگ دے ایکانومی یعنی ایکانومی کو ڈیویلپ کرنا پھر آپس کے جو تنازیات ہیں ان کو ریسالو کرنا پھر پلٹیکل کوارڈینیٹنگ ہے عرب لیک 22 مارچ 1945 کو مصر کے درالکومت قاہروں میں بنائی گئی باہر ہوئی اس کا ہیڈ کوارٹر قرار پایا اور اس کے میمبرز کی تعداد 22 ہے اور 22 ہی عربوں کے ملک ہیں اور تقریبا 22 ہی ایسے ملک ہیں جن میں عرب بولی جاتی ہے تو 22 ہی عربوں کے ملک ہیں اور 22 ہی عرب لینگ کے بھی میمبرز ہیں اور اس تنظیم کی جو سرکاری زبان ہے وہ عربی ہے یہ وہ میپ ہے اس تنظیم کا یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ میڈل ایسٹ ہے یا اس کو ویسٹرن ایشیا بھی کہا جاتا ہے اور اس ویسٹرن ایشیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ سعودی عربی ہے پھر باقی آپ کو یہ سارا افریقہ نظر آرہا ہے عرب لینگ میں دو ہی بریعظموں کے ملک واقع ہیں یعنی ایشیا اور افریقہ ایشیا ایریا وائز بھی اور پاپولیشن وائز بھی دنیا کا سب سے بڑا بریعظم ہے افریقہ جو ایریا وائز اور پاپولیشن وائز بھی دنیا کا دوسرا بڑا بریعظم ہے تو یہ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں پر پھیلی ہوئی ایک الکائی تنظیم ہے تو مزید ان کی کیپیٹل پرکسز بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ ان ملکوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پاز کر کے یہ میں پچی طرح دیکھ سکتے ہیں باقی جتنے ملک ہیں وہ تقریباً مین لینڈ میں واقع ہے لیکن ایک افریقہ کے ایسا ملک ہے جس کا نام کمروز ہے جو کہ اس ارگنائزیشن کا ممبر ہے لیکن وہ مین لینڈ افریقہ میں واقع نہیں ہے یہ سومالیا کے نیچے ایک جزیرہ نام کمروز ہے پرام 1979 یہ وہ دن تھا یعنی 1989 اس دن یہ وہ سال تھا جب اس کا فاؤنڈنگ میمبر جو مصر تھا اس کی میمبرشپ سسپینڈ کی گئی اس کی سسپینشن کی مین وجہ یہ تھی کہ اس نے ازرائیل کو سلیپ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ریلیشن تھے وہ قیم کیے تو اسی وجہ سے عرب لیگ نے اس کے فاؤنڈنگ میمبر کی جو میمبرشپ ہے وہ سپینڈ گئی اور پھر دس سال بعد دوبارہ مصر عرب لیگ کا حصہ بنا 1989 کو پھر یہ وہ سال تھا جب مصر دوبارہ حصہ بنا یعنی دوبارہ اس نے جائننگ کی عرب لیگ میں تو یہ جو دس سال تھے اس دس سالوں میں عرب لیگ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تیونس رکھا گیا چونکہ مصر کے درالکومت قاہرو میں عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر تھا چونکہ اب ان دس سالوں میں عجبت تو اس کا حصہ نہیں تھا پھر اس کا جو کیپٹل ہے وہ افریقہ کی ایک اور سیٹی تیونس میں منتقل کیا گیا جو ہی عجبت دوبارہ اس کا میمبر بنا یعنی اس کی جو رکنیت تھی وہ بحال ہوئی تو دوبارہ عرب لیگ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ قاہرو ہی رکھا گیا جو کہ اس کا موجودہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے پھر مصر کے ایک ڈپلومیٹ ہے جن کا نام عبدالخالق کو سننا ہے تو یہ جنرل سیکرٹی رہے تقریباً 20 سال عرب لیگ کے یہ 1942 سے لے کر 1972 تاک عرب لیگ کے سیکرٹی جنرل رہے اب بات کرتے ہیں ان ملکوں کے کیپٹل اور کرنسیز کی پہلے دیکھتے ہیں جوڑن کے کیپٹل کا کیا نام ہے تو اس کا نام امان ہے اور یہاں کی کرنسی دینار ہے پھر عراق کے درالکومت کا نام بغداد ہے اور بغداد عراق کا سب سے بڑا شہر ہے اور اسے سیٹی آف پیس بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک اور بھی یونیک نام ہے دی سیٹی آف اریبین نائیڈ ہے اور عراق کے کرنسی کا نام دینار ہے عجبت یعنی مصر کے درالکومت کا نام قاہرو ہے اور قاہرو ہی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے قاہرو کو پیرامیڈ سیٹی بھی کہا جاتا ہے اور اسے سیٹی آف بزارز بھی کہا جاتا ہے یہیں پار عرب لیگ کا ہیٹ گوارٹر ہے اور مصر کے کرنسی کا نام پاؤنڈ ہے یہاں اسے ایجپشن پاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے جبوتی جو کہ افریقہ میں ایک ملک ہے اور اس کا کیپٹل جبوتی سیٹی ہے اور یہاں کے کرنسی فرینک ہے پھر کماروز یہ مین لینڈ افریقہ میں واقعی نہیں ہے یہ ایک جزیرہ نام ملک ہے اس کے کیپٹل کا نام مارونی ہے اور اس کی کرنسی بھی فرینک ہے بہرین بہرین کا مطلب ہے دو سمندر تو اس کے کیپٹل کا نام منامہ ہے اور منامہ بہرین کا سب سے بڑا شہر ہے اور بہرین کی کرنسی کا نام دینار ہے الجیریا تو الجیریا جو ہے یہ افریقہ کا ایریا وائزہ سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے کیپٹل کا نام الجائر ہے اور یہاں کے کرنسی کا نام دی یمن کے درالکومت کا نام سنہ ہے اور ریال یمن میں کرنسی چلتی ہے یو اے ای یونیٹڈ ارب ایمریٹس اور یونیٹڈ ارب ایمریٹس کا درالکومت ابود بھائی ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ دیرہ میں تیونیسیا کے درالکومت کا نام تیونس ہے اور یہاں کی کرنسی کا نام دینار ہے پھر سیریا یعنی شام کے درالکومت کا نام دمسکس ہے اور اس کو دمشق بھی کہا جاتا ہے دمشق دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے اور سیریا کی جو کرنسی ہے اس کا نام پاؤنڈ ہے پھر سودان کے درالکومت کا نام خرطوم ہے اور یہاں کے کرنسی بھی پاؤنڈ ہے سومالیہ جسے اورناف افریقہ بھی کہا جاتا ہے اس کے درالکومت کا نام مغدیشو ہے اور یہاں کے کرنسی شیلنگ ہے پھر سعودی عربیہ جس کے درالکومت کا نام ریاد ہے اور یہاں کے کرنسی کا نام قویت کے درالکومت کا نام قویت سٹی ہے اور قویت کی جو کرنسی ہے وہ اس کا نام دینار ہے امان کے درالکومت کا نام مسکت ہے اور امان میں ریال چلتا ہے امرکو یہاں پر او آئی سی بنائی گئی تھی اور مراکو کا درالکومت ربادی OIC کا فاؤنڈنگ شہر ہے اور ربادی مراکو کا درالکومت بھی ہے اس کے ساتھ مراکو کی جو کرنسی ہے وہ دیرم ہے تو دیرم یو اے ای اور مراکو کی کرنسیز ہیں یعنی دونوں ملکوں میں دیرم ہی چلتا ہے مرتانیہ کے کیپیٹل کا نام نوکارٹ ہے اور یہاں کی کرنسی اگایا ہے لیبیا کے درالکومت کا نام دیرپولی ہے اور اس کی کرنسی کا نام دینار ہے پھر لبنان جسے لینڈ آف ہنی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے درالکومت کا نام بحروت ہے لیبیا کی جو کرنسی ہے اس کا نام کونڈ ہے قطر کے درالکومت کا نام دوہا ہے اور دوہا کی جو کرنسی ہے اور قطر کی جو کرنسی ہے اس کا نام ریال ہے اب لاسٹ ملک بچتا ہے پلسطائن جسے لینڈ آف پرافٹس یعنی امبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اس کے دارالکومند کا نام رمالہ ہے اور یہاں میں دو گرمزز چلتی ہیں شیکل اور دینار تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ٹینکیو فار واشنگ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ